تو اب المرائی کے آئے ہوئے ہیں تو بیزے تو آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کے سبمنٹ کر دیتے ہیں تو میں نے اس میں فیروں کے سبمنٹ کر دیئے تو اس میں ایل ٹی وی کار آمد ہے یا ایش ٹی وی مسکے یا ایل ٹی وی والے بھی اس میں آسکھ لیں یہاں پہ آکے ابھی یہ اپنا خود لسنس بنائیں گے سعودیہ کا اس نے بہت اچھا ہم نے فیصلیٹ کیا ہے جب آئے ہیں تو ائرپورٹ سے انہوں نے اچھے طریقے سے ریسیب کیا تو آپ نے سے بھی جو حضرات آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایفیکٹ میں استعمال نہ کرے یہ دیکھیں جی اس کے پروٹیکٹ تو ویسے اگر جو ہماری کمپنی ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن اس کے اوپر یا المرائی کے جو ٹریلے کے ویزے آتے ہیں اس کے اوپر وہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے اسلام علیکم المرائی کمپنی کے بارے میں آپ نے بہت سے سوشل میڈیا پر ایڈز دیکھے ہوں گے جیسے فیس بوک ووٹس اپ تو اس طرح کے دھوکے میں آپ لوگوں نے نہیں فسنا ہے یہ بالکل اس طرح کفراد ہوتا ہے تو آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ میرا کزن المرائی کے ویزے پہ آ رہا ہے اس کا ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے تو ٹکٹ بھی ہو گئی ہے تو آج میں اسی کے پاس جا کے اس سے ڈائریکٹ اس سے پوچھوں گا کہ اس کو یہ ویزا کہاں سے ملا کس ایجنسی سے ملا تو یہ ساری بات آج ہم اسی سے پوچھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ نہ تو میں کوئی ایجنٹ ہوں اور نہ کوئی میں اس طرح کا کاروبار کرتا ہوں میں صرف آپ کو اپنی کمپنی جو کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے جو کہ میرے اقب میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں اور المرائی کے بارے میں انفارمیشن اس لیے دے سکتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں میٹرو بس چلا رہا تھا تو ہمارے جو ساتھ کے کولیگ تھے تو وہ یا تو اس میٹرو بس کے ویزے پہ آتے تھے یا پھر المرائی کے ٹریلے کے ویزے پہ تو یہ دو کمپنیاں میں اس لیے ان کو بہتر جانتا ہوں اس کے علاوہ نہ تو میں کسی اور کمپنی کو جانتا ہوں اور نہ مجھے کوئی پتا ہے یہ دو کمپنیوں کے بارے میں میں آپ کو معلومات دے سکتا ہوں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین ہم جب پہنچ گئے جب آپ نے پہلے کے پاس آگئے ہوں آپ کے بیٹھے ہیں آپ کچھے ڈاڑی پر دیئے ہیں ہمیں یہاں سے کام کر رہے ہیں ہاں ہمیں کچھے پہلے کے پاس دو چلتا ہوں مجھے پہلے کے پاس دو چلتا ہوں مجھے سلام علیکم مجھے سلام مجھے سلام علیکم آپ پہلے کیا کرتے تھے پک سال میں میں پہلے ٹی سی ایس میں کام کرتا تھا جب میں دو سال میں نے ٹی سی ایس میں کام کی ہیں پھر اس کے بعد مجھے یہ میرا کزن تھا یہ میٹرو بس میں ہوتا تھا تو اس نے بولا کہ ویزے آئے ہوئے ہیں ہماری کمپنی میں تو میں نے اپلائی کر دیا انہی کی کمپنی بس رائیور کے لیے تو پھر وہ کچھ تاخیر کی وجہ سے کچھ کام ڈیلے ہو گیا تو پھر میں نے اس کمپنی کے ویزے آئے ہوئے تھے تو پھر میں نے دعال کی کہ میرے وہ جو بس رائیور میں میں نے تازم ہکرائے تھے آپ میں ڈاپرومیٹس تو آپ نے کیا کیا آگئے انہوں نے بولا وہ تو ہو گئیں تو علمرائی کہ آئے ہوئے ہیں تو ویزے تو آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کے سبمنٹ کر دیتے ہیں تو میں نے اس میں فیروں کے سبمنٹ کر دئیے تو پھر میرا پراسس چلتا رہا تھا تین چار مینے میرا پراسس چل رہا ہے تو پھر اس کے بعد ابھی اس کمپنی جا آگئے ہوں اچھا تو یہاں پہ میں یہ کلیر کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے یہ ویزا انفارمیشن کے مطلق نہیں ہے یہ میرا ڈرائیونگ کا بس ڈرائیونگ تو اس مطلق یہ میرا چینل ہے صرف میں نے آپ کو اپنی کمپنی کی جو آپ لوگوں کے سوال تھے کہ آپ کو یہ ویزا کہاں سے جناب وہ ویڈیو ویزا کے مطلق بنائی ہے اس کے علاوہ میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے ویڈیو اپلوگ کی تھی جس میں میں نے اپنے کزن کا بتایا تک وہ آ گیا اور صرف اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ میں ویزا کی انفارمیشن مجھے اتنی ہے تو آپ لوگ اگر ڈرائیونگ کا شوق رکھتے ہیں تو پھر آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو اگر آپ ویزا انفارمیشن کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ویزا انفارمیشن نہیں ملے گی کیونکہ صرف اس دو کمپنی کے علاوہ نہ تم ایک کوئی اور ویزے کا وہ جانتا ہوں تو انہ میں آپ کو بتا پاؤں گا تو آپ ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں ویڈیو انفارمیشن آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اور بھی بندے آئے ہوں گے اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے لیسنس کون سا اس میں جو حد پر کون سا چلتا ہے اگر ہمارے دیکھنے والے اگر اس کمپنی میں آنا چاہیں تو اس میں ایل ٹی وی کار آمد ہے یا ایش ٹی وی مست ہے یا ایل ٹی وی والے بھی اس میں آسکھ لے یہ تو انہوں نے بیسک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ ایش ٹی وی کی پاکستان میں لیکن یہاں کچھ لڑکے ایسے ہیں جو ایل ٹی وی لیسنس پہ آئے ہوئے تو یہاں پہ آکے اب یہ اپنا خود لیسنس بنائیں گے سعودیہ کا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایش ٹی وی ہو یا ایل ٹی وی ہو بس اپلائے کریں اللہ بہتر کرے گا اچھا میں نے جب آپ آ رہے تھے آپ کا ٹکٹ ہو گیا تھا ویزا سٹیمپ ہو گیا تھا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ کی ویڈیو مطلب آپ کٹ وہ ویزا آپ کی نظائی تو آپ جیسے یہاں پہ اترے آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ کیا مشکلاتیں کچھ آئی ہیں یا اس کمتی نے آپ کو کوئی چیز یا کوئی ایسی مطلب کہ آپ کو آتی انہوں نے کیا فیسلٹیٹ کیا ہے آپ اس نے بہت اچھا ہمیں فیسلٹیٹ کیا ہے جب آئے ہیں تو ائرپورٹ سے انہوں نے اچھے طریقے سے ریسیب کیا ہے ان کی گاڑی آئی ہے فلٹرکول دی ہے بہت اچھا ان کا عملہ تھا اور پھر ایک ٹمپریری ایک ان کی ایک اکومنڈیشن تھی تو اس میں کچھ دن رہے ہیں چھ سات دن رہے ہیں اس کے بعد پھر چینج ہو گئے ہیں پھر انہوں نے پہلے آتے ہوئے ہمیں خرچہ دی ہے پانچ سو ریال تو پانچ سو ریال خرچہ دی ہے تو پھر اس کے ساتھ آگے سلسلہ چلتا رہا ہے کچھ ٹرینرگ ہوئی ہے چار پانچ دن ٹرینرگ ہوئی ہے تو اب بھی ہم ٹرینر گئی ہیں یہ بتائیں کہ سلری کتنی ہے آپ کی سلری سلری ماری بیسک انیس سو ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے ابھی تو ہم تین مینے بیسک پہ چلیں گے اس کے بعد سلمن بن جائیں گا ابھی تو ٹریننگ پہ ہے نا ایک سین یہ سلمن کے ساتھ ماری ڈیوٹی ہے وہ میں روٹ بتاتا ہے پروڈک کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتا ہے ناظرین یہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے ابھی میں ان سے پوچھ جاتا ہوں کہ آپ اچھا کس اجنسی کے ثروہ آیا ہے اجنسی پہ کیا نام ہے ڈیلٹا انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ اجنسی کے ثروہ آیا ہوں تو آپ میں سے بھی جو حضرات آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک افیکٹ میں استعمال نہ کریں کیونکہ ایتھرٹک جو ہے اجنسی وہ ڈیلٹا انٹرنیشنل ہے اچھا ڈیلٹا کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ ویزا آتا ہے کی نہیں 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 ڈیلٹا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتا ہے یہ سب جھوٹ رہے ہیں فیس موگ پہ ایڈ لگے ہوتے ہیں یہ سب جھوٹ فراڑ ہے اچھا چلے ٹھیک ہوگی میرے خواہد بھی آپ کو ویٹ کر رہے ہیں آپ کا بھی ادھر کتنا ٹائم ہے اپنے اے پندرہ بیٹ پر نیٹ لگ جائیں گے یہ ابھی دیوٹی کے ہیں دیوٹی کے ہونے کی وجہ سے ہم ان سے زیادہ بات بھی کر چکتے آپ کو میں نے جو المرائی کمی کی انفرمیشن کی وہ آپ سب سے چاہیے یہ میرا فضل میں میں خود اس کے پاس آئے ہوتے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ یہ جی گاڑی المرائی کی یہ دیکھیں یہ ان کے پروڈیکٹ ہے یہ ان کے پروڈیکٹ ہے انتر جو لگ دیکھتا ہے انتر سے چک کر سکتا ہے یہ دیکھیں جی اس کے پروڈیکٹ یہ پتھی ہے جی شکل جاہتا ہے ڈیوٹی 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 ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے ساری تفصیلات ان کے خود زبانی سنی ہے کچھ ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی تھی تو وہ جلدی میں تھے تو وہ پوری باتیں نہیں بتا سکے تو اس ویزے کے اوپر ان کا تقریباً چالیس ایک آزار روپے لگے ہیں تو ویسے اگر جو ہماری کمپنی ہے پبلک ٹرانسپوٹیشن اس کے اوپر یا آلمرائی کے جو ٹریلے کے ویزے آتے ہیں اس کے اوپر وہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے صرف آپ نے پہلے میڈیکل کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو گیمکا کپ ہوتے وہ بھی بعد میں وہ ریٹرن کر دیتے ہیں آجنسی والے آخر میں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ فیک لکنسیاں آتی ہیں خاص کر کے آلمرائی کی بہت زیادہ آت ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اس طرح کی جو دو نمبر یہ ویب سائیڈیں ہیں اس پہ آپ لوگ ویزٹ نہ کریں اگر آپ کے پاس لائسنس ہے آپ کے پاس انر ہے تو آپ لوگ جا کے جو ڈیلٹا ایجنسی ہے اس کے پاس جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائیں جب وہاں پہ وکنسی آئیں تو ان کا آپ فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک میں ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ان کے فیس بک پیج پہ چلے جائیں اور اس کو فالو کریں جیسے ہی المرائی کی یا پبلک ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے ویزے وہاں پہ آناؤنس ہوں گے تو آپ لوگوں کو وہ مل جائیں گے اور آپ لوگ جا کے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو چیز جو آپ کے سوالات تو ہوتے ہیں یا جو آپ کے سوال ہیں ان کا جواب مل گیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ